اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیکٹو مار یوٹیوب چینل ایٹس می سادیا حسنین آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں کاشیز انسپائر میکپ لک برائیڈل لک ہے میں نے سکھا ہے ویڈیو دیکھ کے سادیا تیمور کی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ملیاو کا سیرم آپ کا کسی بھی کمپنی کا سیرم لے سکتے ہیں میں نے ملیاو کا لیا یہ بہت ہی اچھا ہے آپ کی ڈرائ سکن کے لئے بھی اویلی سکن کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس سے اچھی طرح چّنہ بلند کرسکتے ہیں سکن پر اپنے洗جاج جذب اسے اتجاب کرسکتے ہیں اگر آپ کو جذب کا؟ لینا ہے مطلب کی اگلا پروڈکٹ لگانا ہے اپنے فیس پہ اس کے بعد میں نے لیا ہے درما کول کی بی بی کریم یا اسے فاؤنیشن بھی کہہ سکتے ہیں میں نے یہ کس لیے لیا ہے میں نے لیا ہے کنسیل کرنے کے لیے اپنی آئیز کو آپ نے بھی ایک ٹون زیادہ لینا ہے تو اس سے جو آئیز میک اپ اور زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے بعد جو میں نے لیا ہے ہملیاو کا بی بی پاوڈر ہے یہ ٹون ان ون پاوڈر ہے اور بہت ہی اچھا پاوڈر ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ برش کے مدد سے یا پھر سپنج کی مدد سے بھی آپ اسے اپلائے کر سکتے ہیں میں نے زوئیوہ کا برش لیا ہے اس کے بعد آپ میں نے لے لیا ہے مس روس کا فیشن آئی برو لائنر شیڈ نمبر ہے 03 میں یہی اپلائے کرتی ہوں آپ لوگ کوئی بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو انہوں نے بھی آئی برو پومنڈ استعمال کیا تھا میں نے آئی برو لائنر استعمال کر رہی ہوں اپنی ویڈیو میں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا میری یہ جو ویڈیو ہے پسند آئے گی ایک لائن ہے آپ نے نیچے ڈرو کرنی ہے ایک لائن ہے اپنے اوپر ڈرو کرنی ہے اپنی آئی برو کو دیکھتے دیکھتے ہی آپ نے اپنی لائنز کو بنانا ہے مطلب کہ اپنی آئی برو کو خراب نہیں کرنا جس طرح کہ آپ کی لائنز بنی ہوئی ہیں آپ نے اسی کے اوپر ڈرو کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح جو ہے بیک سائیڈ سے فل کرنا ہے جو آگے لائنز کو فل نہیں کرنا تو پھر سپولی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کو اچھی طرح کام کر دینا ہے تاکہ جو آئی برو ہے وہ اچھی طرح سیٹ ہو جائیں تو اب سیٹ کرنے کے لئے جو ہے وہ پہلے کنسیل کیا تھا ہم نے اپنی آئی اس کو اب ہم نے اپنی کنسیل کرنا ہے آئی برو کو تاکہ آئی برو جو ہے وہ بلکل نیٹ لگیں اور ایک الگ سے مطلب آئی برو نمائع ہو مطلب اچھی لگیں اس لئے آپ نے اس کو کنسیل کرنا ہے اوپر سا بھی konsیل کر لیں نیچے سا بھی konsیل کر لیں اچھی طرح کنسیل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ادھر بھی آپ لوگوں نے اتیاء کرنایا ہے کہ آپ لوگوں کی جو شیپ ہے وہ خراب نہ ہو آئی برو کی تو اگر آئی برو کی شیپ خراب ہو جائے تو آپ لوگوں سے فوراں سائی کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو اپنی آئیس پر بھی لگا لیں اگر لگانا چاہتے ہیں اگر کم کوری جائے تو تو اس کے بعد آپ نے ایک فلیٹ برش لینا ہے اور اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بلینڈ ہو چکا ہے اوپر کے طرف بلینڈ 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 کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی پیلٹ میں سے گولڈن پنک کلر کا جو شیڈ ہے سلور پنک سوری سلور پنک شیڈ لینا ہے اور اس کو اپنی آئی برو کے کورنر سے شروع کرنا ہے اور کورنر سے شروع کرتے کرتے انر کورنر کی طرف جانا ہے آپ نے اس کو پوری آئی برو کو فل نہیں کرنا انر کورنر سے لے کر آئیس کی اوپر والی جو آئی برو کی کورنر ہے وہاں تک آپ نے اس کو اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے تاکہ جو ایک آئی برو ہے آپ کی وہ ہائلائٹ ہونے لگ جائے اور اچھی سی جو اس کی لک ہے وہ آنے لگ جائے اس کے بعد آپ نے لینا ہے ڈاگ براؤن کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے براؤن کلر لیا ہے اس کو میں آئیس کے کورنر پر رکھ کر تو اس کو اچھی طرح اس کی کریز ایریا پر میں آئے آستہ آستہ کر کے اپلائے کر رہی ہوں اور اتنا فاسٹ آپ نے اپلائے نہیں کرنا ویڈیو تھوڑی سی فاسٹ ہے لیکن آپ نے آستہ آستہ اپلائے کرنا ہے اور اس کو اور کلر نہیں لینا آپ نے جتنا کلر آپ نے لیا ہے اسی کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح بلینڈ کرتے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے انر کورنر کی طرف جانا ہے اندر 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 مطلب کے بلینڈ کرتے جانا ہے اس لرہائے کے اوپر نہیں پر رہنا زیادہued رہنا ہے اور اس کو لڈchen آیڑ ارئیہ کی طرف اندر اندر بلینڈ کرنا ہے تاکہ جو کہلرینڈ ہے کہ ان کے لئے جائی برنگ بلینڈ ہو جائیں جب آپ کو تروں پہلی دیٹھ اس روene sig ایام کی ۔ 之後 اس کو تھی بنس ram32 لیا خوبصورا Armou constitutional başz Kund abstraction ız 끝나고 لیا خوبصورا sek comptا معارض لیا خوبصورا رہا دفعا مختلف خوشش کی اگر آپ ہے مرحبا کیا ہے اس پر پر کنسیلر لگایا ہے اور کنسیلر لگنے کے بعد وہ پرپلی شیڈ لے کر اس کو میں نے اچھی طرح پر پاپلائی کیا ہے اور آپ بھی جیسے میں پلائی کریں پھر آپ لوگوں کے پاس آئی شیڈو بیس ہے تو آپ لوگ وہ لی لیے پھر مرے پاس ہی تک اپل گلیٹر اپلائی بھی ٹپک جاتا ہے اس کے بعد لوگوں نے لائی لیکن پھولاک کرatem لائنر آپ اپنی مرضی سے دروں かر سکتے اگر میری طرح ڈرو کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر لیں اگر اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کر لیں میں نے باریک باریک جو ہے وہ لیش لائن کو دیکھتے دیکھتے ہی لائنر ڈرو کیا ہے لائنر انہوں نے لگایا تھا آئی برو کاشی کا پومٹ مطلب کہ کاجل تھا وہ لیکوڈ والا پر وہ میرے پاس نہیں تھا تو میں نے جو ہے وہ ایک ٹریک ازمائی اپنے شیڈ میں سے بلیک شیڈ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ لائنر کو ڈرو کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائنر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ نہیں لگ رہا کہ آپ نے اس طرح کوئی مطلب ٹریک ازمائی ہے لائنر بلکل صحیح لگا ہے اگر آپ لوگ بھی اس طرح ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لائنر لگ چکا ہے ونگ نکالنا ہے جیسے کاشی نکالتے ہیں ویسے ہی آپ نے جو ہے اپنی آئیس میں تھوڑا سا باہر کو لاکر کاشیز کا جو لائنر ہوتا ہے وہ جو زیادہ ہی مطلب ایکسٹرا ہی باہر ہوتا ہے اس لئے آپ لوگوں نے بھی زیادہ باہر نکالنا ہے اور اس کے بعد اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اور پھر کیا کہتے ہیں اندر کی طرف کھیچ لینا جیسے میں نے لگایا ہے ویسے ہی لگانا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے بعد جو ہے وہ انر کورنر کی طرف سے بھی تھوڑا سا باہر کو نکالنا ہے اور اندر کی طرف درو کر دینا یہاں تاکہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھا گئی ہوگی اس کے بعد آپ نے پھر براؤن لینا ہے کلر جو اپنی کریز ایریا پر لگایا تھا وہی لینا ہے اور اس کو اپنی واتر لائن سے نیچے والی جو جگہ ہے وہاں پر بلینڈ کرنا ہے فلیٹ برش کی مدد سے اور اس کو لگانے کے بعد اچھی طرح جو ہے اس کو بلینڈ کر دینا ہے اس طرح آپ نے بلینڈ کرتے جانا ہے بلینڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے مسکارہ لے لینا ہے میں نے لیا ہے مس روز کا مسکارہ آپ لوگ کسی کا بھی مسکارہ لے سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح دو تین کورٹ آپ نے مسکارے کے لگانے ہیں اوپر کی سائیڈ بھی نیچے کی سائیڈ بھی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے آئی پینسل لگا لینا ہے آئی پینسل میں نے لیا ہے مس روز کی وائٹ پینسل تو آپ لوگ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کے پاس آویلیبل ہو تو یہاں پہ میں نے یہ آئس پر لگا لیا اور اس کے بعد میں نے لگا لیا تھا آف کیمرہ لیشز اور لینز تو مجھے امید آکے آپ لوگوں کا میری یہ جو لک ہے وہ پسند آئی ہوگی میں ان کی پیچر بھی ڈال دوں گی انہوں نے کیسا میک اپ کیا تھا تو میں کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ یہ جو میک اپ ہے میں سیکھی جاؤں گی کر 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 ہی تو آپ بھی مجھے بتائی گا کہ کیسا ہوا ہے اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرنا میرے چینل کو بلکل بھی مت بھولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انسٹراغران پر فالو کرنا مجھے مت بھولنا یہاں پیارا ہوگا سبسکرائب کا بٹن اسے کلک کر کے میرے چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہے اور لائک کرتے رہے میری ویڈیو کو شیئر کرتے رہے اللہ حافظ